جنڈک من میں ہی رہتی ہے شک نکھا کسی کو من کہا جاتا ہے جنڈک کسی میں واسنہ رہتی ہے اور کسی میں بھکتی میں رتی بھی رہتی ہے بھاونا بھی رہتی ہے واسنہ پربھو سے دور کرتی ہے جیسا شک نکھا نے کر دکھایا ہے بھکتی میں یہ بھاونا پرمیشور سے جو جکتی ہے یہ دونوں وقتیاں ہم سب کے منوں میں بھی ہیں بھاوان کی سبگلیل کے ساتھ مطر کا ہو گئی ہے اگنی پرکرما ہوئی بڑی گھمیشت مطر کا بھاوان نے اپنی اور سمطر بنایا ہے اور سبگلیل تو بھکت بھی کہیے گا مانو دو بھکت ملے ہیں ایک حنوان جی مہاراج اور دوسرے سبگلیل حنوان جی مہاراج کے بارے میں تو دور آئے ہی نہیں ہو سکتی وہ تو پرم اننی بھکت ہیں تو نے کچھ نہیں چاہیے نشکام بھکت ہیں نچھل بھکت ہیں نشکپت بھکت ہیں اننی بھکت ہیں سبگلیل کے بشے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا ہے تو سبگلیل بھی بھکت ہی لیکن یہ ایسا بھکت ہے جو بھگوان کے جب ساتھ ہوتا ہے تو تو بھکتی کی بھابنہ بنی رہتی ہے اور جیسے ہی تھوڑا باہر جاتا ہے تو بشیوں میں رم جاتا ہے سنسار میں رم جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا جیسے ہی اس کو وجہ اپرابت ہوئی ہے اپنا کام اس کا صد دیا ہے تو وہ جا کے محل میں بیٹھ گیا ہوا ہے ابھی لکشم جی مہاراج گئے ہیں اسے یاد دلانے کے لیے کم آؤٹ بھر آئیے گا مہربانی کر کے پھر وہ تو محل میں چلے گئے ہیں ایسے بھکت کو بھی بھگوان اپنا کے رکھتے ہیں ہنوان کی کو تو کچھ نہیں کہا کہ تیرے ساتھ میرا سمبند کیا ہے تیرے ساتھ میں نے سمبند جوڑ لیا ہے کوئی شبد نہیں کہے ہاں تو تو مجھے لکشمن سے بھی دگنا پریہ اتنا کہا سگریو کو کیا کہا ہے تیرے ملنے سے پہلے ہم چار تھے اب پانچ سگریو کیسے بھی شہید حقت کو بھگوان نے اپنا بھائی بنا لیا ہے اب ہم پانچ ہو گئے پہلے چار تھے اب پانچ اسی بھترتا کے بالگوٹے پر سگریو بالی کو جا کے للکارتا ہے تارا سمجھاتی ہے لیکن بالی سمجھتے نہیں جب اپنے اتی پری یہ کچھ سمجھائیں اپنے ہتکاری پرم ہتکاری کچھ سمجھائیں اور بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ بھی چھے گا کوئی انشت ہونے والا ہے بالی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تارا کی بات نہیں مانی اس سے پہلے کبھی نہیں کہا اس نے اب مت لڑو سبریب سے نہ جانے کتنی بار لائی ہوئی ہوگی اس سے پہلے لیکن آج کہا ہے تو اس کا کوئی کارٹ بشیش ہوگا جس پر بالی نے کوئی دھیان نہیں دیا اور چلے گئے اور مر گئے رام نے مار دیا ان کو ختم کر دیا بالی اولہانہ دیتا ہے اب مرچ پڑے ہوئے ہیں مرے نہیں اولہانہ دیتا ہے پربو مجھے کس کارٹ مارا ہے پربو رام کہتے ہیں بالی تو نے اپنے چھوٹے بھائی کا راجبی حرب کر لیا اور اس کی پتنی بھی جو ہے وہ چھین لے بالی پوچھتا ہے مہراج کیا یہی کارٹ اسی کارٹ سے مجھے مارا ہے رام کہتے ہیں نہیں اور کارٹ بھی ہے یہ کیا ہے پربو کہتے ہیں تُنہیں اپنی پتنی تارہ جو اپدیش دیا تھا اس پر بھی دھیان نہیں دیا مانو تیرے اندر ابھی مان اتنی چرم سیمہ پر چلا گیا ہوا تھا اور میں نے افتار لیا ہے ایسے دونوں پاپوں کو دور کرنے کے لیے ایسے دونوں درگنوں کو دور کرنے کے لیے جہاں بھبچر و رام چرطر کی بات آتی ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے جس میں ابھیمان آ جاتا ہے رام اس کا ابھیمان نشت کر دیتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی لگتا کو دور کر دیتے ہیں مہوان اپنے شریمک سے کہتے ہیں میرا افتار میں ان کو نربھے کر دیتا ہوں میرا افتار انہی کارموں سے ہوا ہے جو ابھیمان نشت ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا ماننے والا ہوتا ہے اس کو میں سنتلت کر دیتا ہوں اس کا ابھیمان نشت کر دیتا ہوں اور جو اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے لگو مانتا ہے اس کی لگتا کی بھاونہ جو ہے میں نکال دیتا ہوں اور اسے بھی اوپر لے آتا اپنے جیسا یا دوسروں جیسے سامان نیفتی ہوتے ہیں بھائی اپنے آپ کو چھوٹا نہ مان تیرا کام اتنا ہی محتر پورن ہے جس نے بڑوں کا کام تو کسی بھی پرکار سے چھوٹا نہیں ہے